بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب پہلے اہم خبریں آپ کو بتا دواز شریف کا اسٹیبلشمنٹ پر بڑا شدید دباؤ ہے کہ اسحاق ٹار کو نگران وزیراعظم لگایا جائے اور یہ کس طرح یہ کام کرنے جا رہے ہیں ان کی ڈیل کیا ہوئی ہے اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان کوئٹہ وکیل قتل کیس میں پیش ہونے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جو بڑے اہم کیسز ہیں اگر عمران خان کو گرفتار کیا جائے جس طرح وہ خود بتا رہے ہیں تو تحریک انصاف الیکشن میں ٹک ٹو کی تقسیم امیدواروں کا اعلان یہ بڑے مراحل کیسے تیہ کرے گی اس پر انشاءاللہ میں اگلے وی لاغ میں انٹریوٹ بھی کروں گا تھوڑا سا اس پر ٹچ دوں گا لیکن اچانک جو مریم لواز کو پاکستان بلائے گا جو معاملات تیہ ہوئے عرب دنیا کے سات حساق دار کو نگران وزیراعظم بنا کر کون سے مطالبات پیش ہو رہے ہیں اور بلاول زرداری کیا وزیراعظم کی دوڑ سے فارغ ہو چکا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور جو آئی ایم ایف کی ڈیل کی وجہ سے ہونے کے باوجود بھی کیا الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں عمران حان کا ایک بڑا اہم خطاب ہوا اس کے کچھ بنیادی نکات تھے وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں اور فیصل وارڈا کی عمران ریاض کے بارے میں جو گفتگوس نے کی ایک ہم نیوز کے پرگرام میں اس بتمیزی پر آپ کو پتا ہے ان کی اہلیہ تو شاید عمران ریاض کی جواب نہ دے سکے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں ضرور ان کو جواب دوں اور ایک اور بڑی اہم خبر آپ کو پتا ہے امریکہ کا سو سال کا سفارتکار ہنری کسینجر وہ چائنا آیا اور اس میں چین کو کیا پیغام بھیجوایا گیا ہے اور یہ جو آپ کو پتا ہے ایک تو اکتیس کھرب ڈالر کا کرز ہے اور یہ کرز دنیا کی سالمیت کے لیے خطر ہے جس پر بات کرنا چین کے ساتھ بڑا لازمی ہے ورنہ ایک دفعہ پھر دنیا جو کرونا جیسے یا جس طرح عالمی آپ کو پتا ہے کسات بزاری شروع ہوئی تھی اس طرح کے مسائل میں شروع ہو سکتی ہے اس وقت امریکہ کے جو بانڈ کی قیمت ہے وہ گر گی تو دنیا کے بہت سارے مختلف ممالکی ایکونوں بھی تباہ ہوگی لاکھوں کروڑی نوکریاں جائیں گی پینشن ختم ہوگی لیکن پاکستان کا اور اس جیسے ممالک کا حال وہ نہ پوچھے امریکی معیشت اس وقت آپ کو پتا ہے آہستہ سے ختم ہونے کے قریب ہے اس کا حال صرف ایک یہ وہ ہے جنگ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو جانتا ہے کہ اس سے بڑی تباہی ہے بنا لڑے وہ جس طرح پاکستان میں مسائل حل کر چکے وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل حل کریں اور دوسروں نے یہ بھی پتا ہے دنیا بھی جانتی ہے کہ چین کے علاوہ گزارہ نہیں ہے اس وقت یہ تو ہمارے نالائک اور ناہل لوگ ہیں جنہیں عرب دنیا اور امریکہ کی طرف بار بار جاتے اس کی میں تفصیل بھی آپ کے سامنے آگے رکھتا ہوں اچھا یہ ایک بات یاد رکھیں یہ ہنری کسنجر وہی شخص ہے جس نے ذلفکار لی بھٹو کو ایک سائفر بھیجا تھا کہ ہم تمہیں نشانے عبرت بنا دیں گے اور اس کے بعد وہ سائفر آیا معاملات آپ کے سامنے اس وقت کسی کی جرت نہ ہوئی کہ سائفر کا جواب دیتے جس طرح امران خان نے سٹینڈ لیا اندرونی آپ کو پتہ ہے طاقتوں کے خلاف اور بیرونی طاقتوں کے خلاف کھڑا ہوا اسی لئے جو کل خطاب میں بھی امران خان نے سائفر پر بات کی اس میں بڑی اہم معاملہ ہے اب یہ اب اس کی جب بھی انکواری ہوئی امران خان نے کہا تو قصور ان کا نگلے گا آزم خان کا جو ابھی بیان سامنے آیا نہیں اور انہوں نے امران خان پر بنا کسی تفتیج کے الزامات بھی لگا دی امران خان نے تو کہا تحقیقات شروع کرو کہاں سے آیا کس نے بھیجا کس کو بھیجا یہ خاموش نام نہیں بتا رہے نو مئی کا کیس امران خان پر بنایا امران خان نے کہا تحقیقات کرو کس نے یہ سازش شروع کرو کس نے توڑ پھوڑ کی امران خان نے کہا تحقیقات کرو ملک ریاض سے رشوت دے کہ بلاول ہاؤس کس نے بنایا نواز شریف کو ہائیڈ پارک اپارٹمنٹ مارکٹ بیلیو سے زیادہ قیمت پر ملک ریاض نے کیوں دیا مریم نواز کو بی ایم ڈبلیو گاڑیاں یہ رشوت یہ القادر ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں یونیورسٹی کرپشن کی ایک سو نوے ملین کس کے پاس گئے تحقیقات کرو یہ خاموش ایسی تو شیخ خانہ کیس بنایا امران خان نے کہا سب سے زیادہ قیمت میں نے ادا کی ہے قانون کے مطابق تین سو گھڑیاں نواز شریف کا خاندان لے گیا انڈر گارمنٹس اور نیچے پہنے والے کپڑوں سے لے گئے تھر تھرات والے کھلونے تک یہ لوگ لے گئے پائن ایپل تک نہیں چھوڑا کالین برتن بیڈ شیٹ ان کی نکلیں بی ایم ڈبلیو گاڑیاں مرسی ڈیز گاڑیاں لیکسس کے موڈل ان کے نکلیں امران خان نے کہا تحقیقات کرو یہ خاموش امران خان کو انہوں نے قتل کرنے کے لئے گولیاں ماری بقیدہ طور پر امران خان نے اف ایار میں کہا میں نام بتاتا ہوں پیش کرو اس بندے کرو اف ایار کرو یہ خاموش ان کی صرف ایک ہی کوشش ہے امران خان کا عوام سے رابطہ کارٹ میں تک انہیں یہ نہیں پتا کہ امران خان اب جو جنگ ہے یہ ٹوٹر پہ لڑے گا بیانیاں ٹوٹر پہ بنے گا الیکشن کی کیمپین ٹک ٹاک پہ چلے گی اور فیس بک سپورٹ کرے گی یہ تو پہلے بھی فیس بک افزیر اعظم کہتے تھے اس نے تو بند کے دکھا دیا خان بڑا خوش قسمت آدمی ہے میں سوچ رہا تھا مشکلات آ رہی ہیں اس کے اوپر ماضی میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں تھی حکومت کے دوران وہ بھی درست ہوتی جا رہی ہیں اللہ نے موقع دیا ہے آپ دیکھ لیں کہ اس دینوں میں جو کالے ناغ چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر آ چکے عمران خان قاتلانہ حملوں سے اور ان کی ساسشوں سے جس طرح محفوظ ہو رہے ہیں ورنہ آپ دیکھیں جو کیسز اور جو وارداتیں ہیں اتنی بڑی بڑی وارداتیں ہیں باچنی سکتہ بندہ اور یہ صرف اللہ کی طاقت ہے آپ کو بتا ہے کہ عمران خان ابھی تک کامیاب ہے ماضی میں جس طرح حکمران گزے ہیں اس طرح آپ دیکھ لیں انڈونیشیا میں تو وہاں پہ احمد سکارنو تھا بڑا عظیم ترین لیڈر تھا ان کا بڑا مشہور لیڈر سی آئی اے نے الیکشن میں ناکام کرنے کے لئے اسے ملینز او ڈالرز خرچ کیے لیکن سکارنو پھر بھی جیت گیا اس کے اخلاف روس تھا امریکہ تھا دونوں ممالک اس کے خلاف تھے انہوں نے اس کی ذاتی ویڈیوز بھی بنائیں بلیک میل بھی کیا پھر انہوں نے سو چیہ سٹھ میں اسے گرفتار بھی کیا وہاں لیکن امریکہ سازش میں ناکام ہو گیا بعد میں امریکہ ظاہر ہے بہت ساری سازشوں میں کامیاب ہی ہر چکہ رجیم چینج میں انہیں بظاہر کامیابی ملتی ہے ابھی ترکی میں اردگان کے خلاف اس نے اپنی عوام کو بتایا عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ناکام ہوگی سازش لیکن جو لوگ ان کے لئے کام کرتے ہیں ان کا انجام بڑا برا ہے کسی کو پاکستان میں آپ کو پتا ہے تیس ساتھیوں سمیت جہاز میں پھار دیتے ہیں کسی کو لٹکا دیتے ہیں کسی کو دن دہارے جلسے میں گولی اور وام سے اڑا دیتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو کام کرتے ہیں نہ تو وہ لوگ کسی قابل ہوتے ہیں نہ وہ عوام میں مببول ہوتے ہیں نالائک عوام کے مسترد اسی لئے ان لوگوں کے پاس ڈیل کرنا چوری چھپے اقتدار تک پہنچنا دو نمبر راستے ڈھوننا اور یہ لوگ سیاسی نہیں ہوتے ہیں زرداری اور شریف خاندان کو تو ان کا ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے لیکن یہ حکومت پھر بھی کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ چالیس سال جس طرح انہوں نے پاکستان کے ہر ادارے میں اپنی مرضی کے بندے چاہے وہ عدلیہ ہو گروکرسی ہو پولیس ہو اسٹیبلشمنٹ ہو کہیں بھی ہو انہیں پتہ ہے کہ اگلے چالیس سال اپنے بچوں کی بھی اقتدار ہے تو یہ کمپنی میں جس طرح انویسمنٹ ہے اس طرح انہوں نے چالیس سال اقتدار میں رہنا ہے وہ کی ہوئی ہے کھربوں کی کرپشن کر کے عوام کے پیسوں سے عوام کے ٹیک سے یہ بڑے بڑے پروٹوکول سے عوام کا مزاق اڑاتے ہیں لیکن اب چونکہ شعور جو عمران خان نے پیدا کیا آنے والی نسلیں انہوں نے ان کو جان گئے دیکھیں چھوٹا پندنہ سے تیس سال کا چالیس سال کا بچہ ان کو جانتا ہے اسی لئے یہ آؤٹ آو ڈا باکس جا رہے ہیں ساس شو میں مریم نواز دبئی میں اپنے خاندان کے لئے بڑی قربانیاں دے گئے ڈیل کر کے واپس آئیں ابھی وہ جناح ہاؤس جائیں گی پہلے حاضری وہاں دیں گی اس کے بعد ان کی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا اور ان لوگوں نے آپ کو باتا ہے کپنی کے ساتھ مل کر سب سے پہلے کی واردات کے آئین منصوح کیا انتخابات کے لئے غیر جانب داران جو نگران سیٹ اپ لگانے کے لئے اب پنجاب میں اور کیپی میں سپریم کورٹ کے اکامات پر افہمارے ہیں اب جو یہ واردات کرنے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ ہے میں آپ کو تفصیل سبتہ دوں اسحاق دار کو نگران وزیراعظم بنانے کے لئے عرب امارات براہ راست کمپنی کو ہدایت دے رہے تعلقات ہیں ہم کے اور مریم جو وہاں آپ کو پتا ہے دبئی میں اور قطر میں جو وقت گزارا انہوں نے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسحاق دار جو ہے نگران وزیراعظم آپ کو باتا ہے بننے کے لئے پاکستان کو بیچنے کے لئے بڑی واردات ہے اور یہ سارا جو معاملہ ہے کہ یہ ہو تو سکتا نہیں جب عمران خان ہو تو اسی لئے انہوں نے نواز شریف جس طرح سٹیل اور سریعے کی تجارت آپ کو پتا ہے ہندوستان کے ساتھ کی مریم نواز کے داماد کے لئے شہباشی بھی وارڈیو آئے تھی ہندوستان سے جو پلانٹ مگوائے جا رہے تھے اسی طرح اسحاق دار دبئی میں ابو زیبی میں ان لوگ کے بہت بڑے کنسٹرکشن اور لمبے لمبے کاروبار ہے پچاس فیصد سے زائد دبئی کی جو دولت ہے وہ پاکستانی ہوگی ہے آپ یقین کر اتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ یہی لوگ ہیں سارے کبر باجوہ صاحب جتنا مال پاکستان سے اٹھا کے چوری کر گئے وہاں دبئی کے آپ کو بتا ہے فلیٹس میں ڈالروں میں پڑا ہوئے اسی طرح روس کے بھی تاجر صرف یہ لوگ نہیں دبئی میں رشفٹ ہو رہے ہیں دنیا بھر کا کالا دھن جو ہے وہاں جاکہ سفید ہوتا ہے پاکستان کے سارے حساسے جو ہے وہ دبئی عرب امارات حکومت آہستہ آہستہ اپنے قبضے میں لے رہی ہیں چین کے ساتھ ان کے بن نہیں سکے تعلقات امریکہ کی کالونی تو پہلے سے اب انہیں عرب دنیا میں حکومت کے لیے اپنی حکومت کے لیے یہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے اور ویسے بھی جو طاقتور لوگ اس وقت موجود ہیں ان کے بھی عرب دنیا بڑے گیرے تعلقات زبان بھی بول لیتے ہیں تعلقات بھی اچھے ہیں اسی لئے تھوڑے پیسے بھی مل گئے یہ لوگ کیوں واردات کریں نیشنل بینک آپ کو پتا ہے ماری پٹرولیم ذرا سنتے جائیں پاکستان پٹرولیم او جی ڈی سی ایل پاکستان ڈیویلپمنٹ فانڈ گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور کمپنی یہ تمام وہ بڑے ادارے ہیں جو زیادہ تر منافع میں بھی تھیں انہیں دو شرہ تین کرب رپوں میں بیچنے کے لیے جا رہے ہیں اور ظلم کی انتہائے دے رہے ہیں عرب امراض کو جس کے پاس پہلے ہی انہوں نے کراچی کی پورٹ جو کہ آپ کو پتا ہے چائنہ کی سب سے بڑی ہمارے پاکستان میں تھی توڑنے کے لیے وہ بیچ تھی انہوں نے پچاسی فیصد اب یہ نگران وزیراعظم اس حاق دار کو اس لیے بنایا جا رہے ہیں معایدے ہو رہے ہیں ابھی وہ وزیر خزانہ کی حیثیت سے یہ تمام منصوبے جو ہے بیرونی غیر ملکی سرمایہ کاری کے نام پر یہ اس حاق دار واردات کا رہا ہے اس کو انہوں نے اس کو ملے گا اور یہ جو قانون بھی بنا رہے ہیں دیکھیں قانون کیا بنا رہے ہیں کہ ان معایدوں کے بارے میں نہ تو آپ کوئی شیئر جو بیچے جا رہے ہیں نجکاری کے عمل کو بل کے ذریعے تحفظ دیں گے اور نہ قیمت کا پتہ چلے گا اور نہ خریدار کو کسی بھی فورم پر چاہے انٹرنیشنل داریل میں نہیں کر سکیں ہم چیلنج چلے جائیں انٹرنیشنل کورٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے عمران حان کی حکومت بھی آج الیکشن جیز کا جو آ جائے گی تو یہ ادارے واپس نہیں لے سکتے اب یہ جتنا عرصہ نواز شریف و مریم نواز دبئی میں رہے وہاں پر یہی معاملات ان کے ہوتے رہے کہ پاکستان میں ایسی کیا انٹرسٹنگ چیزیں جو یہ لے کے انہیں بیچ کے دکھائیں اور یہ سارے کا سارا پاکستان اس طرح ہی بیچ رہے ہیں نگران حکومت میں اس حاق دار کو وزیراعظم بنانے کا مقصد ہی ہے اب انہوں نے اتنی بڑی اوپر سے چال اسٹیبلشمنٹ پر چلی کہ وہ پریشان ہو گیا اب کریں گیا نگران بھی زیراعظم کے لیے غیر سیاست دان میں ہو چاہتے تھے کہ جی ہم غیر سیاست دان زیادہ زیادہ لٹکائیں تین نام ان کے پاس انہوں نے بھیج دی کہ شاید خاکان عباسی آفتاب شیرپاؤ ہے اور اس فندیار ولی خان کا نام بھی آیا تھا لیکن خاکان عباسی پر کمپنی کو امیتی کیونکہ وہ کمر باجوہ صاحب کے بڑے قریب تھے لیکن جب سے باجوہ صاحب گئے وہ بچارے بلکل اسی طرح لا وارث ہو گئے اب نواز شف کسی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں اسحاق دار سمدھی خاندان کے پرانے منشی سب سے دا اعتماد ولے تو اسی لئے نے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو آپ کو پتا ہے جس طرح پندرہ مہینوں میں تباہی و بربادی کی گئی ہے اب اس کو بھی چھپانا ہے اسحاق دار ویسے بھی آپ کو پتا ہے یہ سارا معاملہ اس کو دبائے بغیر نہیں چھوڑے گا اس کی آپ ایک مثال دیکھ لیں اب جس دن شہباز شریف کی حکومت ختم ہوگی پاکستان پر چھے سٹھ ہزار ارب کا قرضہ چھے سٹھ ہزار ارب ڈالر کا قرضہ دیکھ لیں آپ خود محرم کے دن مظالم کی بات کرنا ضروری ہے مظلوم کی مظلومیت آپ کو پتا ہے ظالم کے جرائم دکھانے ہوتے ہیں بار بر ظلم کی انتہا محمود رشید آپ کو پتا ہے جیل میں اسے صبح ہارٹ اٹیک ہوا کارڈیالوجی اسپتال لے گئے اور آت کو دوبارہ جیل میں مطلب اتنا ظلم اور خواتین اب رہتی رہنے ہیں لیکن جہاں ان کے رہنماں رہتے رہے ہیں بہت سرے انہیں قوت مردانہ قوت کی گولیاں تک یہ پہنچاتے رہے ان کی فائلے ہیں ان کی ویڈیوز ہیں اسی لئے خان کے بارے میں بولیں گے آپ میرے وی لاغز اٹھا کے دیکھیں ان سب کے نام بارخواہ آپ کو بتائے گو یہ اب مایوسی عوام میں پھیلانے کے لئے ان کے لفافے لگے ہوئے پورا اپنا کام کری جا رہے ہیں اور دوسرا بڑا ظلم دیکھیں عمران ریاض پچھتر دن سے وہ ہوا ہے اور ابھی ایک صافی نے کچھ دن پہلے بات کی تھی کسی تقریب میں کہ افتاری پہ ڈیڑھ سو لوگوں کو بلایا چار سو آئے لیکن آپ بولنے والا ایک شخص بھی نہیں ہے اس کے لئے لوگ کہتے ہیں آپ کے روزانہ بولنے سے کیا فرق پڑے گا دیکھیں ہماری آواز اٹھانے سے فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے یہ اللہ کو پڑتا ہے لیکن ہمارا کا مثل ضمیر مطمئن ہے کہ ہم ظالم کے ظلم کے خلاف ایک مظلوم کے ساتھ کھڑے بلکل جس طرح بھی دیکھیں بے شک آپ کی جتنی بھی عمران ریاض کا ٹرنٹ جو چلتا ہے جو چلاتے ہیں ہر شخص تعریف کے قابل ہے ابھی وہ فیصل وارڈا ہم نیوز کے پروغام میں بیٹھا ہوا عمران ریاض کہ جی وہ کئی رپوش ہے یوٹیوپر پیسے کماتا ہے وہ پیسے کماتا ہے تو حلال کی روزی کماتا ہے اپنی منت سے کماتا ہے عوام پسند کرتی ہے عوام دیکھتی ہے آج پچھتر دن ہو گئے ہیں وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں جو جو فیارے ہم سب کے ہوئے ہیں اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کہ تکلیفوں میں گزریں ہم لوگ فیصل وارڈا پر جلزامات کا ایک سلسل ہے وہ بھی دنیا جانتی ہے یہ کس طرح آرہ پتی بنے لوگ اس طرح یہ کس طرح مہنگی گاڑیوں کی درامداد کرا کے وہاں سے دوزار سولہ میں نیپ کراچی میں دیکھیں جو الارٹمنٹ کے اس کے پر پلوٹس سارے سارے کیسز ہیں یہ عمران ریاض کو یوٹیوب بھی بات کرتا ہے کم از کم عمران ریاض اس کی طرح سپلائے تو نہیں کرتا یہ تو بلوٹ پروف جیکٹ پہن کے ہاتھوں میں پسٹول پکڑ کے ڈرامے جس پر عوام نے اس کو رکھڑا بھی تھا کوئی یاد ہوگا دوزار انیس میں بھی یہ جہاز جب گیرا تھا وہاں بھی ملبے کے قریب پسٹول لے کے پہنچ گیا ڈنگیاں لتا تھے پولس مقابلے وہ پنجابی میں کہتے ہیں انہیں کہ وہ حال ہے یہ ایسے غیر اخلاقی کام کرنے والے گھٹیا لوگ جو ہیں انگریزی میں کہتے ہیں یہ وہ جو لوگ ہیں ان کی اپنی ویڈیوز ایسی موجود ہیں ان کی مجبوری ہے ان کی اس طرح کی بولنا پیچھے سے چابی لگتی ہے دو محلانہ شروع کر دیں آگے شرم بھی ان لوگوں کو نہیں آتی کہ جو دیکھنے والے کے خاندان والے آگے پریشان ہیں ان کے ساتھ یہ بات ایسی کر دیتے فیصل مجد پر سامنے کلفی بیچنے والا بھی یہ کہا کہتا ہے سزا کم ہے اس ریڈی پر چار معذور بچے ہیں اس کے پیٹ پالنے کے لیے وہاں بندہ کھڑا ہے وہ مچیف جسٹس عمر بندیال کا بیان سن رہا ہے ملک میں مارشالہ لگا تو ہم غیرت کھا کے مقابلہ کریں کاش غیرت کوئی سردرد کی گولی ہوتی کوئی انہیں کھلا دے جا کے کر لیں غیرت وہ غریب آدمی اس کو اٹھا کے لے کے چار اس کے معذور بچے ہیں ریڈی لگاتا ہے صرف وہاں تیس سال سے لگا رہا ہے کبھی نہیں پکڑا آج اٹھا لی ہے اتنے تمہارے راستے رک جاتے ہیں کروڑوں کے پروٹوکول لے کے نکلتے ہو تم لو تیس تیس چالیس چالیس لاکھ تن ہوئیں اور وہ غریب جو چار معذور بچے پال رہے ہیں ایک ریڈی پہ اتنی شرم اور غیرت نہیں ہے بات کئی اور چلی جائے گی ایسے میرا پارہ چاڑی جائے گا اپنا انشاءاللہ خیال رکھیں اگلے انٹرویو میں کوشش کروں گا کہ وہ طریقہ انصاف کی جو ٹک ٹو کی تقسیم ہے اور اس پہ جو سارا معاملہ ہوگا کہ اگر عمران خان کا جو بیک اپ پلین ہے وہ کیا ہے اور کوشش کروں گا میرے ساتھ جو گیسٹوں ان سے پارڈی کا جو موقف ہو آپ تک پہنچاؤں اپنا خاص کیا لیکن اگلی ویڈے تک مجھے اجازے اللہ حافظ